ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد بادشاہ سے نوکری کی طلب کرتا ہے بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہم آپ کو نوکری تو دے دیں گے لیکن آپ یہ بتائیں آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے آپ کا ہنر کیا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ میرا ہنر اور میرا تجربہ یہ ہے کہ میں جن لوگوں میں رہتا ہوں انہیں دیکھ کر کے ان کی نسلوں کا پتہ بتا دیتا ہوں وہ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے فیلحال استبل میں نوکری کر لیں استبل کی جگہ آپ کے نئے خالی ہے وہ استبل میں رہنے لگتا ہے کچھ وقت گزرتا ہے بادشاہ اسے اپنے دربار میں بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کا ہمارے گھوڑے کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمارا سواری کا گھوڑا ہے وہ شخص کہتا ہے بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت جو آپ کے سواری کا گھوڑا ہے وہ نسلی نہیں ہے کہیں نہیں کہیں ہی اس کی پرورش میں خامی رہی ہے تو بادشاہ سلامت جو ہے اس شخص کو بلاتا ہے کہ جس سے وہ گھوڑا منگوایا گیا تھا جو گھوڑے جہاں سے لے کر آیا تھا اس شخص کو بلائے جاتا ہے اور اس سے بادشاہ پتا کرتا ہے کہ ہمارے گھوڑے میں کیا خامی ہے اور کیا کمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کا گھوڑا تو نسلی ہے لیکن جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا تو جنم کے بعد اس کی ماں مر گئی تھی یعنی گھوڑی مر گئی تھی اور ہم نے جو اس کی پرورش کی ہے اور دیگر جانوروں کا گائے وغیرہ کا دودھ پلا کر کہ اس کو پالا ہے بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے بادشاہ اپنے اس نوکر سے پتا کرتا ہے کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت معاملہ یہ ہے کہ جو گھوڑا نسلی ہوتا ہے وہ نیچے کو موڑا ڈال کر کے نہیں کھاتا ہے اور وہ موہ میں چارہ لیتا ہے اور موڑا اوپر اٹھاتا ہے بیچارہ کھاتا تھا تو نیچے موڑا ڈال کر کے کھاتا تھا تو یہ عادت جو ہوتی ہے وہ گائے اور بھیسوں میں ہوتی ہے جو نیچوں کو موڑا ڈال کر کے کھاتے ہیں اور جو نسلی گھوڑے ہوتے ہیں وہ موہ اوپر کو اٹھا کر کے کھاتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ تمہارا گھوڑا نسلی نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس کی پرورش میں خامی ہوئی ہے بادشاہ اس کی یہ بات سن کر کہ بڑا خوش ہوا اور اسے تمام انام اور اکرام دیئے نوکری جو ہے بادشاہ نے اپنی رانی کے محل میں رکھ دی اس کو اپنی رانی کے محل میں لگا دیا اب کچھ وقت گزرتا ہے بادشاہ کے محل رانی کے محل میں اس کا اور بادشاہ اسے جو ہے اپنے دربار میں بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہماری رانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو بادشاہ کے وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کی جو رانی ہیں وہ شہزادی نہیں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں دوسرے پریوار سے ہیں وہ جو ہے شہزادی نہیں ہے وہ خاندانی نہیں ہے تو بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے لیکن وہ کر بھی کہا سکتا تھا اس شخص کی بات پر وہ پہلے بھی سن چکا تھا اور صحیح ثابت ہوئی تھی تو بادشاہ اس سے کچھ نہیں کہتا ہے لیکن اپنی ساس کو بلاتا ہے اور ساس سے بلانے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ جو ہماری بیوی ہے یعنی کہ آپ کی بیٹی جو ہے یہ کون ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہماری جو آپ کی بیوی ہے وہ ہماری بیٹی ہے تو وہ بادشاہ کہتا ہے نہیں آپ صحیح بات بتاؤ کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے تو وہ اس کی ساس جو ہوتی ہے وہ ہچکی جاتی ہے اور الکس آتی ہے لیکن وہ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ اگر صحیح بات نہیں بتائیں گی تو پھر آپ کو سزا دلوائی جائے گی تو وہ جو ساس ہوتی ہے بادشاہ کہ وہ صحیح بات اس کو بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے باپ نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا تھا جب تم چھوٹے تھے اور ہماری بیٹی بھی چھوٹی تھی لیکن ہماری جو بیٹی تھی وہ مر گئی تھی تو ہم نے اس ڈر سے کہ ہمارا تمہارے گھر سے تعلق ختم ہو جائے گا ہم نے ایک دوسرے برادری کی بیٹی کو گود لیا اور اس کو پرورش کی اور اس کو پالا اور جو تمہاری بیوی ہے بیگم ہے وہ غیر برادری کی ہے وہ شہزادی نہیں ہے تو بادشاہ سن کر کہ بڑا حیران ہوتا ہے پھر اس شخص سے پتا کرتا ہے کہ تمہیں کہ یہ کیسے پتا چلا کہ وہ شہزادی نہیں ہے اور وہ خاندانی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلاوت دراصل بات یہ ہے کہ جو شہزادیہ ہوتی ہیں ان کے انداز بڑے انوکھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جب گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے تو وہ کنیزوں کو ان باتوں پر ڈاٹتی نہیں ہے وہ جھڑکتی نہیں ہے وہ چیختی اور چلاتی نہیں ہے لیکن یہ جو آپ کی بیوی ہے یہ ہمیشہ چیخت اور چلا کر کے بات کرتی ہے اور اگر کنیزوں سے نوکرانیوں سے کوئی نقصان ہو جائے تو ان پر چیختی ہے چلاتی ہے اور بھڑکتی ہے تو جو شہزادیاں ہوتی ہیں ان کا جو صبح ہوتا ہے بہت ہی اچھا اور سوفٹ صبح ہوتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ جو وہ ہے آپ کی بیوی جو ہے وہ شہزادی نہیں ہے بادشاہ اس کی بات سن کر کہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو تمام انام اور اکرام سے نوازتا ہے تمام اسے ناج غلہ دیتا ہے اس کے بعد بادشاہ اسے اپنے دربار میں رکھ لیتا ہے اور کچھ وقت گزرتا ہے تو بادشاہ اس سے اپنے بارے میں پوچھتا ہے کہ تمہاری ہمارے بارے میں کیا خیال ہے کیا رائے تو وہ کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت پہلے آپ میرے نئے ایک ایک وہ لکھ دیجئے کہ میری جان کی امان ہے اور میں آپ کو جو بات بتاؤں گا اس بات کو سن کر کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے غصہ نہیں ہوں گے اور مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی آپ بات بتائیں تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ بھی نسلی نہیں ہو اب بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے تو بڑا حیران ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے وہ فوراں اپنی ماں کو بلاتا اور اس سے کہتا ہے کہ بتاؤ میں کون ہوں وہ کہتی ہے کہ تم ہمارا بیٹا ہے وہ کہتا ہے نہیں صحیح بات بتاؤ ماں کے بات صحیح کیا ہے اور میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں وہ کہتی ہے کہ بیٹا صحیح بات یہی ہے کہ تم ہمارے بیٹے ہو تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ میری ماں ہو اور مجھ سے کوئی آپ کی وارگاہ میں غصتاخی ہو جائے میں آپ کو کوئی سزا دوں اس سے پہلے آپ حقیقت اور صحیح بات جو ہے وہ مجھو بتا دیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب ہم تمہارے باپ جو تھے وہ شہزاد تمہارے باپ جو تھے بادشاہ تھے لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی تو اس بات کا ہمیں ڈر تھا کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے تو آگے جو بادشاہ دین خلافت ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی تو تمہارے باپ نے ایک گنڈریے کے بچے کو ایک چرواہے کے بچے کو گود لیا اور تم جو ہو وہ چرواہے کے بچے ہو تو بادشاہ یہ بات سن کر بڑا حیران ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آخر تمہیں یہ پتا کیسے چلا کہ میں شہزادہ نہیں ہوں بادشاہ نہیں ہوں اور میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت بات دراصل یہ ہے کہ جو خاندانی شہزادے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں جب وہ خوش ہوتے ہیں اور انام دیتے ہیں تو انام میں ہمیشہ بیناج غلہ بھیڑ بکریاں اس طرح کے انام دیئے تو جو بادشاہ ہوں گے وہ انام میں بھیڑ بکریاں کبھی نہیں دیں گے تو یہ جو آپ نے مجھے بھیڑ بکریاں یہ سب چیزیں دی تو یہ اس وجہ سے دی کہ آپ ایک چرواہے کے بیٹے تھے اور آپ کی فطرت میں ہی وہ چیزیں تھی تو جو انسان جس نسل کا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر فطرتیں اس کی نسلین فطرتیں ہوتی ہیں تو عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ہم انسان کی عادتیں اور فطرتیں جو ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں کہ انسان کس طبقے کا اور کس نیول کا اور کہاں سے آیا ہے تو یہ ایک بہت جو ہے میسیج یہ جو میسیج ہے ایک بہت ہی اچھا میسیج ہے ہم اس پر غور کرنا چاہیئے ٹھیک اسلام وعالی